اسلام علیکم حتی نظرات میں ہوں اسٹراری موت کسانہ آج کا جو پروگرم ہے یہ ایکسکلوسیولی عمران خان صاحب کے لیے ہے اور ان کے چاہنے والوں کے لیے اور اس کی وجہ میں اب یہاں کو بتاتا ہوں لیکن سب سے پہلے میں آپ کو ایک سٹوری ذرا دکھا دوں تو اس سے آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا کہ میں کیا بات کرنے لگا ہوں اور یہ آپ ذرا پڑھئے یہ سٹوری ہے جو کہ چھپی ہے یوکے کے اخبار میں اور اس کے بعد پھر انہوں نے چھپی ہے اے پی کے اندر اسی طرح باقی اخبارات میں بھی یہ سٹوری چھپی ہے کہتی کیا ہے یہ سٹوری کہ اسی آئیے بیکٹ نائنٹین ففٹی تھری کوو ان ایران ہانٹس the country with people still trying to make sense of it. نائنٹین ففٹی تھری میں ایک تختہ الٹا گیا تھا کوو دیتا جس کو کہتے ہیں وہ ہوا تھا ایران میں اور ڈیموکرائٹیکلی الیکٹڈ جو وہاں پہ ایک پرائم میسٹر تھے محمد مصدق جن کو نام تھا ان کو ہٹا دیا گیا تھا اور ایک کوو کیا گیا تھا بقاعدہ طور پہ سی آئیے کے اورکسٹریٹڈ تھا لیکن اس میں ایم آئی سکس بیسیکلی ایم آئی سکس کا یہ آپریشن تھا سی آئیے کو انہیں ساتھ چامل کر لیا تھا تو یہ میں اس لیے آپ کو بتھا رہا ہوں کہ اس کی ابھی نائنٹین آگسٹ کو ابھی تقریباً دو ہفتے پہلے اس کی سترویں جو سالگیرہ کہہ رہے ہیں یا انیورسری کہہ رہے ہیں وہ ابھی گزری ہے میں نے اس کے اوپر پہلے بھی بات کرنی تھی لیکن چونکہ حالات اس طرح کے تھے کہ کچھ چیزیں دوسری چل رہی تھی تو میں نے کہا کہ میں اس کو آج ٹیک اپ کرتا ہوں تو یہ میں اس کو بند کرتا ہوں اور میں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہوا کیا تھا کہ یہ جو نائنٹین فیوٹی سی کا جو کو ہے یہ کیوں اتنا امپورٹن ہے جس کے پر میں آج آپ کو زہمت دے رہا ہوں کہ آپ اس کے پر غور اور فکر کریں اور آپ دیکھیں کہ یہ جو معاملات ہیں یہ کتنے ریلیمنٹ ہیں پاکستان کے ساتھ اور کتنی ضرورت ہے ہمیں ان کے اوپر سوچنے کی یہ جو آپریشن ہوا تھا اس کو آپریشن اے جے ایکس کہتے ہیں اے جے اے ایکس یہ آپریشن ہوا تھا اور یہ بیسیکلی یو ایس اور یوکے انسٹیگیٹڈ تھا اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ یوکے نے اس کو ویجولائز کیا تھا ایم ای سکس جو ان کی ایجنسی ہے اس نے اس کو ویجولائز کیا پھر انہوں نے اس کو یو ایس کے سامنے پیش کیا سی اے یہ اس کا آپ کو پتا ہے نہیں نہیں تھی اتنی بڑی ان کی لمبی چھوڑی بیگرانڈ نہیں تھی لیکن چونکہ بریٹش جو تھے وہ سب کو جانتے تھے تو انہوں نے ان کو بھی کانفیڈنس پہ لیا اور ان کو بیسیکلی یہ بتایا کہ یہاں پہ اگر ہم نے کچھ ایکشن نہ لیا تو سوویٹ یونین کا جو اثر و رسوخ ہے اور کمیونسٹ جو ایک وہاں پہ طبقہ ہے وہ ٹیکو پہ کر لے گا اور ہمارے جو انٹریسٹ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے تو اس میں انہوں نے پھر ایرانین آرمی کو بھی شامل کیا اور پھر یہ اوورترو کیا پرائیم میسٹر جو تھے محمد صدق صاحب جو کہ ڈیولی الیکٹڈ تھے ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ تھے اور ان کو وہاں سے نکال دیا گیا اور پھر محمد رضا شاہ پہلوی جو تھے آپ کا پتہ ہے کہ جو شاہ تھے ان کو انسٹال کیا گیا وہاں پہ اور پھر اگلی جو اسٹری ہے اس کی طرف میں بعد میں آتا ہوں یہ آگست نائنٹین آہ نائنٹین فیفٹی تری یہ سارا معاملہ جو تھا وہ کمپلیٹ ہوا اور آہ اس بیسیکلی اسکو نے پورے کا پورا جو میڈلی اسٹ ہے اس کو ری شیپ کیا اور اس کی جو ابھی میں نے آپ کو جو سٹوری بھی سنوی ہے کہ ابھی تک اس کی جو ایکوز ہیں وہ پیر ہو رہی ہیں اور ابھی تک لوگ اس کی سنس بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا تھا کیسے ہوا تھا اور کیا وجہ تھی تو ہوا یہ تھا کہ مصادق صاحب جو تھے وہ بھی عمران خان صاحب کی طرح ان کی دونوں میں بہت آپس کے اندر سیمیلائریٹیز ہیں اس کی کیا وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ وہ بھی نیشنلیسٹ تھے بہت زیادہ اپنے ملک کے بارے میں سوچتے تھے اپنے لوگوں کے بارے میں سوچتے تھے اور ان کا دل کوڑتا تھا کیونکہ ان کے جو ریسورسز تھے وہ بریٹن کی جو ایک کمپنی تھی بریٹش آئل بریٹش آ پیٹرونیوم جس کو کہتے تھے وہ آ کنٹرول کرتی تھی جس کو بی پی بعد میں اس کو بھی کہتے تھے لیکن پہلے اس کا نام کچھ اور تھا وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں لیکن جو بی پی تھی اس نے سارے کا سارا جو آئل تھا ایران کے پاس میجر تو آ سورس جو تھا وہ آئل تھا تو اس کے اوپر انہوں نے کنٹرول کیا تھا تو مصدق صاحب نے کہا جی کہ ہم اس کو نیشنلائز کریں گے اور انہوں نے نیشنلائز کر دیا تو دو سال جب انہوں نے اس کو کیا نیشنلائز ہو اس کے دو سال کے بعد یہ کو ہو جاتا ہے بیسکلی ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ جو ایرانین آئل ہے اس سے فائدہ ایرانین عوام کو ملنا چاہیے جس طرح یہ ہمارے عمران خان صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ ہم پاکستان کے متعلق پالیسیز بنائیں گے ہم کسی اور کے متعلق پالیسیز نہیں بنائیں گے لیکن ظاہر ہے کہ کچھ پاورز کو یہ پسند نہیں بات آتی تو انہوں نے یہ کہا کہ جو بریٹش پٹرولیم ہے اس کو ہم یہ اب نہیں دیں گے یہ ایران کی جو ملکیت ہوگا ایران کے عوام کی ملکیت ہوگا اچھا اب ہوا یہ کہ انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو دیگر پالیسیز بھی اپنائی تھی وہ بھی ساری پیپل فرینڈلی تھی مثلا انہوں نے سوشل سیفٹی کا جو ایک نیٹ ورک ہے وہ بنایا پھر انہوں نے جو سیاسی مختلف جو میر سے وہ بھی اس طرح کے لیے کہ جس میں لوگوں کی اس میں انہوں نے کافی مدد کی لینڈ ڈیفورمز فر اگزامپل انہوں نے شروع کی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو جو ہائے ٹیکسیز ہیں ان کو بھی ذرا کم کیا جائے گا پھر انہوں نے رنٹ کے اوپر جو ایک ٹیکسیشن کا نظام تھا وہ بھی انہوں نے شروع کیا وہ ان کا جو بیسیکلی لیکن جو چیز ناپسند اور ناگوار گزری وہ یہ تھی نیشنلیزیشن کی پالیسی جو تھی وہ بہت ان کی سگنیفیکنٹ پالیسی تھی کہ انہوں نے ایرانین آئل کو نیشنلیز کر دی اور یہ جو بریٹش پیٹولین جس کو میں نے آپ کو بتایا یہ ان کو بہت برا لگا اور یہ بسیکلی اس سے پہلے نائنٹین تھرٹین سے یہ جو ایرانین آئل تھا اس کے اوپر یہ تقریباً قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے نام یہ رکھا ہوا تھا جی کہ انگلو پرشن آئل کمپری اے پی او سی یعنی انگلو بھی اور پرشن بھی تو ہم مطلب ہے کہ مل کے کر رہے ہیں اور لے خود جاتے تھے سارا کچھ سارا جو تھا تو یہ اس کے اوپر بڑا لوگوں کے اندر ایک ریاکشن تھا اچھا اب یہ جو کو ہے یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے سوچا کہ بھئی اگر یہ کو کامیاب اپنے یہ مصدرک صاحب کامیاب ہو گئے اور یہ نیشنلیزیشن کی پالیسی جو ہے یہ کامیاب ہوگی تو وہ ہمارا کیا بنائی تو پھر اس کے بعد انہوں نے ایم ای سکس نے اس کو انشیر کیا اور دو ایجنٹس کا جو بہت بڑا نام آتا ہے اس میں سی اے کے ایک ایجنٹ تھے کرمیٹ روزویلٹ کرمیٹ روزویلٹ یہ پریزیڈنٹ تھیوڈر روزویلٹ جو تھے ان کے گرینڈسن تھے تو یہ سی اے کی طرف سے تھے اور بیسیکلی جو برٹن کو رپیزنٹ کر رہے تھے ایم ای سکس کے وہ تھے نورمن ڈابی شہر یہ جو نورمن ڈابی شہر تھے بیسیکلی یہ یہ بندے کا یہ بیوی تھا پورے کا پورا جو کو تھا کیونکہ یہ انیس سال کے عمر میں ایران میں آ گیا تھا یہ سارا کچھ جانتا تھا سٹریٹ پولیٹکس کو جانتا تھا سٹریٹ لینگویج کو جانتا تھا تو یہ مطلب ایرانین پلس کو بہترین طریقے سندازہ اس کو سمجھتا تھا بہت شہر پا دیتا تو اس نے یہ سارا کچھ ڈیزائن کیا اور کرمیٹ روزر صاحب کو بھی ساتھ ملا لیا ادھر سے بھی پیسے آئے مختلف سوٹ کیسز میں اور وہ میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو لیکن اس میں جو کو جب ہوا تو اس میں تین سو سے زائد ایرانینز تھے وہ آہ مارے گئے اور آہ وہ بچارے کیوں مارے گئے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن بہت سارے جو تھے لوگ وہ زخمی ہوئے اور اس طرح ایک کو جو ہے وہ ہو گئے اچھا جیز میں نے پہلے کہا کہ انہوں نے بہانہ یہ بنایا کہ سوویٹ تھریٹ ہے کمیونزم کا تھریٹ ہے اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو کمیونزم جو ہے یہ آہ ایران کے اوپر آ جائے گا اور ہمارے جو انٹریسٹ ہیں وہ آہ jeopardize ہو جائیں گے لیکن یہ basically سارا oil کا مسئلہ تھا oil چونکہ nationalize کر دیا گیا تھا اور انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم نے اس کو نہ روکا تو کوئیت اور یہ سعودی عربیا اور انڈونیزیا اور وینزویلا اس طرح کے جو ممالک ہیں یہاں پہ بھی پھر یہ nationalization کی بات شروع ہو جائے گی so nip the evil in the part تو یہی ان کا basic policy ہوتی ہے کہ اگر کیونکہ ان کی جو colonial powers ہیں ان کے خلاف کہیں پہ ایک جگہ پہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو ہونے دیا گیا تو مسئلہ خراب ہو جائے گا اور یہی پاکستان میں بھی ہو رہا ہے اچھا اب basically ان کو یہ خطرہ تھا کہ یہ جو اگر ہو گیا تو یہ سارے کا سارا جو balance of power ہے اس کو change کر دے گا اچھا اسی لیے پھر انہوں نے وہ جو threat of communism تھا اس کو inflate کیا اور کہا جی بہت 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 سٹرونگ chances ہیں کہ یہ ختم ہو جائے گا ہمارا یہاں پہ jeopardise ہو جائے گا اور انہوں نے ساتھ ساتھ پھر American media کو ساتھ ملایا اور اس میں ظاہر ہے کہ new york times اگرہ جو ہیں یہ سب سے آگے آگے بڑھ چڑھ کے ہوتے ہیں تو انہوں نے بھی articles لکھے جی کہ ہاں سوویٹ یونینگ کو بڑا صرف ہو جائے گا کمنیزم آ جائے گا اور بڑا مسئلہ بن جائے گا آپ کو بیسے میں اطلاع کے لیے ارض کروں کہ یہ دو ڈاکومنٹریز جنہیں وہ آپ ضرور دیکھیں ایک تو ہے کو 53 یہ ایک ارانین بندہ ہے اس نے بنائی ہے بڑی سے بردست ڈاکومنٹری ہے میں نے بھی دیکھی اور ایک ہے end of empire یہ British TV series ہے یہ بھی آپ ضرور دیکھیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کس طریقے سے یہ manage کرتے رہے ہیں چیزوں اچھا آپ اس میں انہوں tools کیا استعمال کیے انہوں نے for example جو یہاں پہ بھی آپ استعمال کرتے ہیں ہماری طرف بھی تو انہوں نے وہاں پہ جو religious طبقے کے جو لوگ تھے ان کو شامل کیا اپنے ساتھ ان کو بھی ملایا اور ان کو یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ ہم آپ کو پیسے دیں گے ان کی جو چاہتے تھے اس طرح کی policies ان کو کہتے تھے کہ ہم آپ کی policies کے ساتھ کھڑے ہوں مثلا اس مانے کے reportedly آیت اللہ کا شانی جو تھے انہوں نے ان کا ساتھ دیا اور انہوں نے جو جو جدیدیت کے لائک جو قائل لوگ تھے ان کے خلاف ان کو کھڑا کر دیا میڈیا جو تھا میڈیا سارے کے سارا انہوں نے خرید لیا اور جب میڈیا خرید لیا تو ظاہر ہے کہ پورا جو اس طرح کا social میڈیا بھی نہیں ہوتا تھا تو انہوں نے میڈیا سارا خرید دیا خبرات خرید لیے اور جو narrative تھا وہ اپنا بنانا شروع کر دیا اچھا basically ہوا یہ کہ جب مصدق نے یہ کہہ دیا کہ ہم nationalize کریں گے oil کو اس نے basically اپنے جو death warrant تھا نا اس نے sign کر دیا اسی وقت پہتا چل گیا تھا کہ یہ اب زیادہ دیر نہیں رہیں گے اور دو سال کے اندر اندر یہ کیمیٹ روزویلٹ صاحب اور انہوں نے مل کے ان کو فارغ کروا دیا اور کیمیٹ روزویلٹ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے مختلف جو suit cases ہیں وہ بھر کے ڈالرز میں اس میں لے کے آیا تھا تقریباً ایک ملین ڈالر کے قریب وہاں سے لے کے آیا تھا لیکن وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کمال ہے کہ تقریباً 60,000 ڈالرز میرے لگے وہاں پہ آپ اندازہ لگائیں کہ ملک کی حکومت بدل دی ساٹھ ہزار ڈالرز میں بھی اس سے بھی کم میں یہ کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے ہمارے بہت ہم انڈر سیل کر جاتے ہیں کئی دفعہ اپنے آپ تو یہ بڑا سکسیسفل قسم کا کوتہ اور اسی پھر ٹیمپلیٹ کے اوپر پھر انہوں نے گویٹا مالا میں آپ کو یاد ہوگا اس کے بعد گویٹا مالا میں کیا پھر چلے میں آپ کو یاد ہوگا جنرل پینوشے جو تھے ان کو یہ لے کے آئے اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا اور آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے اب میں اس کی پوری تفصیل میں نہیں جاتا آپ اس کو خود بھی ریسرچ کر سکتے ہیں خود بھی پڑھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس کی ابھی انیورسٹری گزری ہے اور اس کی بہت سیمیلارٹیز ہیں ہمارے سیچوشن کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کا بھی جرم کیا ہے انہوں نے بھی یہی کہا انہوں نے بھی یہی کہا کہ پاکستان کے متعلق ہم سوچیں گے پاکستان کے متعلق پرو پاکستانی جو پالیسیز ہیں وہ کریں گے ہم وہ جنگ نہیں لڑیں گے جو پاکستان کی نہیں ہوگی ہم دوسری لوگوں کی جنگوں میں نہیں جائیں اور پھر انہوں نے آپ کو یاد ہے کہ اقوام متحدہ میں جا کے پاکستان کا مقدمہ لڑا پھر انہوں نے اسلام کے متعلق بات کی پھر انہوں نے اسلاموفوبیا کو فائٹ کرنے کی بات کی تو پھر وہ سوچا گیا کہ بھئی یہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ بندہ کون آگیا یہ یہاں کے تو یہ بڑی وجیب قسم کی اور ان کے مطابق غلط قسم کی باتیں کر رہے ہیں تو انہوں نے پھر سوچ لیا کہ یہ کام جو ہے یہ اگر چلنا شروع ہو گیا تو پھر تو مسلم دنیا میں بڑے دوسرے لیڈرز بھی پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے تو پھر وہی بات ان کے مطابق کہ یہیں پہ اس کو روکو اور پھر ایک پالیسی ڈسین ہوا گیا باقی یہ جو سب آپ دیکھتے ہیں کہ باجوہ آ گیا یہ فلانا آ گیا حکانی آ گیا فلانے ارمکانے یہ پھر تفصیلات ہیں یہ آپریشن کی تفصیلات ہیں لیکن جب یہ تیہ ہو گیا کہ وہ محمد مصدق کی طرح ہم نے عمران خان سے چھوٹکارہ حاصل کرنا ہے تو پھر باقی چیزیں جو تھیں وہ آپریشنل اس کے اوپر بعض چیزیں شروع ہو گئیں وہ آپ نے دیکھی ہیں کہ کیسے ہوئی لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ آپ ذرا دیکھیں کہ جب مصدق کو نکالا گیا تو ان کو ہاؤس ریسٹ کا دیا گیا اور پھر وہ سیسٹی سیون میں آئی گیس ان کی اپنے گھر میں ڈیت ہوتی ہے اور پھر وہ گھر میں ان کو دفنا بھی دیا جاتا تو چھبی سال چھبی سال ارانی عوام کو انصار کرنا پڑا کسی انقلاب کا اور چھبی سال میں جو حالت ہوئی اران کی پورے کا پورا آپ کو پتا ہے سارا جو پٹرول تھا پٹرولیم ساری کی پرائسز وہ انہوں نے اپنی مرضی تیہ کرتے تھے خود ہی وہ سارا کچھ پروفٹ لے جاتے تھے اور ایران میں ایک زبردست قسم کی جو غربت کا ایک سلسلہ ہے وہ شروع ہوا اور بہت ہی بری حالت چلی گئی اور عوام کی جو ازادی تھی وہ بھی ساری کی ساری گئی اور جمہوریت کے نام کے اوپر پھر انہوں نے بہت کچھ کیا اور آپ کا پتا ہے جو شاہ آف ایران تھے وہ پھر ان کا ان کیا ہوا پھر آیت اللہ خمینی صاحب وہ ایک انقلاب کی صورت میں آئے اور ابھی تک ایران میں محمد مصدق جو ہیں وہ ایک سیمبل آف انڈیپنڈنٹ سیمبل آف فریڈم یہ سمجھے جاتے ہیں اور ابھی بھی جب یہ ایران میں انقلاب بھی آیا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے محمد مصدق کے لیے جانے والے لوگوں کے لیے آزادی دی تھی اور انہوں کو کہا تھا آپ جائیں وہاں پہ آپ جا کے وہاں پہ پروٹیس بھی کر سکتے ہیں آپ جا کے اور آپ کو پتا ہے کہ ملینز میں لوگ وہاں پہ چلے گئے تھے محمد مصدق صاحب جو ہیں وہ آج بھی وہاں پہ ایک آزادی کا استعارہ ہیں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو چیز ہے یہ آپ سمجھیں پاکستانیوں میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ نکلو باہر آپ چھبیس سال مزید انتظار کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک آپ کی مرضی ہے اگر یہ تو چھبیس سال تو وہاں پہ تو خمینی صاحب آ گئے تھے یہاں پہ تو توباستر فار جو ہماری حالت ہے یہاں سے تو خمینی صاحب کا کوئی چھوٹا سا بچونگڑا بھی نہیں نکلنا کیونکہ یہاں پہ تو ہماری جو سوسائیٹی ہے اس میں تو اتنی ڈیویجنز ہیں یہاں پہ کہاں سے انقلاب ہیں تو پھر اگر یہ آپ نے موقع چھوڑ دیا موقع گما دیا تو پھر چھبیس نہیں پتہ نہیں کتنے سو سال آپ بیٹھے رہیں گے اور آپ کی ازادی جو ہے وہ پھر سٹیک پہ آ جائے گی اس لیے ابھی سے آپ دیکھ لیں کہ باتیں ہونی شروع ہوئی ہیں کہ ہم عمران خان کو ایکزیکیوٹ نہیں ہونے دیں گے ابھی سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ جی عمران خان کو پھانسی نہیں لگنے دیں گے خدا نخواستہ اب یہ کیوں باتیں ہو رہی ہیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب یہ باتیں جو آپ سن رہے ہوتے ہیں یا پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے کچھ اور چل رہا ہوتا ہے اور وہ وہ نہیں ہوتا جو آپ دیکھ رہے ہو تو اس لیے باتیں ابھی سے شروع ہو چکی ہوئی ہیں ابھی سے مقدمات کی بھرمار آپ دیکھ رہے ہیں سائفر کا مقدمہ ابھی القادر کا مقدمہ پھر بتا نہیں کیا کیا سے مقدمے اور پھر کیسے کیسے لوگ جو ابھی آپ نے دیکھا وہ جو اللہ معفید ہے وہ اس شخص کو دیکھ کے بتا نہیں کیا ہو جاتا ہے جو کل پریسکو ہمیں گز کر رہا تھا تر کہ جناب یہ مذہبی منوفرت پھیل آ رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور سلمان رشدی نعوذب اللہ بتا نہیں کیا کیا باتیں کر رہے تھے تاکہ یہ ایک اور فضاء کریئٹ ہوئے اور اس کو توبہ استفاق عمران خان کی جان جو ہے اس کو خطرے میں ڈالا جائے تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اپنے طور پہ آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جتنا ہو سکتا ہے پیسفل طریقے سے اس چیز کو آپ لیں اس چیز کے بارے میں آپ پروٹیسٹ کریں اور اپنے لیڈر کو بچانے کی کوشش کریں جو آپ کے لیے لڑتا رہا ہے اور وہ جاتے میں بھی آپ کو یہ کہا کہ جاتا کہ جب مجھے گرفتار کر لے جائے تو آپ پیسفل آ کے پروٹیسٹ کریں کیونکہ یہ آپ کا حق ہے یہ یہ کوئی نہیں روک سکتا آپ کو آپ دیکھیں نا اس راجبلاک صاحب کی جو ہوئی ہے آہ ہرتال وہ مکمل طور پہ چلیں کہیں کہیں جوزوی طور پہ لیکن کامیاب ہوئی ہے تو آگے یہ آپ کا حق ہے آپ کو یہ آئین جو ہے پورا حق دیتا ہے کہ آپ پیسفل پروٹیسٹ کریں اور خاص طور پر عمران خان کے حوالے سے میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ نہ ہوئے خدا خاص طور پہ کہ کل ہم ہاتھ ملتے رہے ہیں اور ہم یہ ایک سیمبل بنا کے بیٹے ہوں گے کہ عمران ہوا کرتا تھا جو ہمارا مقدمہ لڑتا تھا اور ہماری باتیں کرتا تھا ابھی ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اس کو بچائیں ہم اس کے مقدمہ لڑیں جائز طریقے سے پیسفل طریقے سے اور بہت ہی موثر انداز سے اس کا مقدمہ لڑیں گے تو ہم اس کو بچا پائیں گے کیونکہ اگر وہ نہ بچا تو پھر آپ کا مقدمہ لڑنے والا شاید ہی کوئی ہوگا اور پھر آپ انصار کرتے رہیں گے کہ کوئی آئے اور آپ کا مقدمہ لڑے اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو اللہ کرے کہ آپ کی کاوشیں آپ کی جو بہت زیادہ توجہ ہے وہ اس طرف جائے اور آپ مائل ہوں کہ اس معاملے میں آپ اپنا کردار جو ادا کر سکیں انشاءاللہ میری دعا بھی ہے اور ہم سب کوشش بھی کریں گے کہ پیسفل طریقے سے آپ اس اپنے لیڈر کو بچانے کی کوشش کریں بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ موسیقی